ایک مرتبہ حضر موسیٰ علیہ السلام سے ایک غریب آدمی نے درخواست ہی کہ آپ و قدم اللہ ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ میرا رسک بڑھا دی مجھے کئی وقت فاقوں میں رہنا پڑتا ہے حضر موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ الہی میں جا کر اس شخص کی درخواست پیشی تو بتایا گیا کہ اس کے قسمت میں قلیل رسک ہے اس لیے ہمارے ہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے رسک دیا جاتا ہے تاکہ آخر تک چلتا رہے اس شخص کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے درخواست کی کہ آپ اپنے پروردگار سے سفارش کریں کہ میری قسمت کا سارا رسک مجھے ایک ساتھ دے دیں اللہ تعالیٰ نے حضر موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اس غریب شخص کو تمام رسک زندگی میں ہی دے دیا گیا اس شخص نے فوراں جا کے ایک بہت بڑا لنگر خانہ کھول دیا اور اعلان کر دیا ہے کہ جس شخص کے پاس کھانے کے انتظام نہ ہو وہ ہمارے لنگر خانہ سے آگے پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتا ہے حضر موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اس حرکت پر بہت تاجب ہوا انہوں نے انہیں سمجھایا کہ کوشش کی جائے لیکن جب وہ نہ مانا تو وہ مایوس ہو کے چلے گئے ایک ہفتے بعد ان کا ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ لنگر خانہ تو ابھی تک جاری ہے دوسری مرتبہ وہ ایک دوسری مرتبہ بھی دیکھا اس طرح ہمیں تین چار مرتبہ کا گزر ہوا اور وہ لنگر خانہ ابھی تک ایسے کا ایسے ہی جاری تھا لوگ آتے اور کھانا کھا کے چلے جاتے ان کا خیال تھا کہ جس طریقے سے یہ آدمی دریہ دلی دکھا رہا ہے اس کا چند ہی روز میں سارا رزق ختم ہو جائے گا مگر لنگر خانہ تو ابھی تک مسلسل جاری تھا آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ یہ کیا قصہ ہے اس کا تھوڑا سا رزق ابھی تک چل رہا ہے جواب آیا بے شک اس کی قسمت میں تھوڑا سا ہی رزق تھا جو اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن ہمارے یہ قانون ہے جو شخص ہماری راہ میں کچھ خرش کرتا ہے ہم اس کا دس گناہ اس کو دنیا میں اور نو گناہ آخرت میں دے دیتے ہیں یہ شخص ابھی تک اسی قانون کے دائرہ سے باہر نہیں ہوا جتنا وہ ہماری راہ میں خرش کرتا ہے اس کو دس گناہ ہم اس دنیا میں دے دیتے ہیں اور بقایا اس کو ہم آخرت میں دیں گے سبحان اللہ کیا واقعہ تھا واقعہ کے بنانے کا مقصد صرف آپ کو ایک چھوٹی سا قصہ سننا نہ تھا اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ اللہ کی راہ میں خرش کریں بے شک اللہ بڑھا کے دیتا ہے لوگوں کا میار یہی ہے کہ خرش کرنے سے پیسہ کام ہوتا ہے اللہ کا قانون بس یہی ہے کہ وہ بڑھا کے دیتا ہے دگنا دیتا ہے اور ڈبل دیتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سبکرائب کریں میرے چنل کو